موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل ہات فلیم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ہات اینڈ سورس سوپ کی ریسپی بچوں بڑوں سب کا یہ سوپ بہت ہی فیپریٹ ہے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے ایک ڈیپ پین لیا اور اس کے اندر ہم ایک پاو چکن ایڈ کر دیں گے چکن میں نے ویڈ بونز لیا ہے اس کے ساتھ میں ایڈ کروں گی ایک سمال سائز کی کیرٹ یعنی گاجر اس کو کاٹ کے ڈال دیا تین عدد میں نے لیسن کے جو لیے ہیں اگر آپ کے پاس لیسن چھوٹا ہے تو آپ تھوڑا زیادہ لے لیں ایک انچ ادرک کا ٹکڑا لیا اس کو یوں میں نے چھوٹا چھوٹا کاٹ لیا یہ اس کے اندر جائے گا پھر اس کے اندر ایک چمچ جائے گا نمک وان ٹی سپون اس کے بعد اس میں دالوں گی میں سکس ٹو سیون گلاس پانی کے اچھا یہ جو میں سوپ بنا رہی ہوں یہ فائف ٹو سکس سرونگز ہیں تو ان میں آپ اتنا پانی ایڈ کریں گے اس کے بعد اب ہم اس کے نیچے فلیم کو آن کریں گے اور اس کو ہم گوشت کو اچھی طرح گلنے تک اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے تقریباً 20 منٹ تک میں نے اس کو میڈیوم فلیم پر اسی طرح سے پکنے کے لئے رکھ دیا تھا اور اب چکن اچھی طرح سے سوفٹ ہو گیا ہے اب ہم فلیم کو کریں گے آف اور یہ جو ہماری سٹاک تیار ہوئی ہے اس کو ہم سٹرین کر کے الگ سے رکھ لیں گے اور جو چکن ہے اس کو بونٹ سے الگ کر کے شریڈر کر لیں گے تو نیکس ٹیپ سے پہلے میں اب سوپ میں جو چیزیں ڈلنی ہیں وہ تمام چیزیں میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ نکال لیں میں نے چکن کو بونٹ سے الگ کیا اور ان کی اس طرح سے پیسز کر لیے پھر اس میں جائے گا گھی یا آئل یا بٹر ایک ٹیبل سپون اس میں جائے گا تھری ٹیبل سپون وائٹ وینگر فائف ٹیبل سپون سویا سوس اور تھری ٹو فور ٹیبل سپون اس میں جائے گی ریڈ چیلی سوس اکارڈنگ ٹو یور ٹیسٹ پھر اس میں میں نے گاجریں اور ان کو میں نے اس سائز میں کٹا یہ تقریباً ہاف کپ ہے پھر ہاف کپ اس میں جائیں گی کیپسکم یعنی شملا مرچ اور تھری فورتھ کپ اس میں جائے گی کیبیج یعنی بندگو بھی پھر اس میں میں نے لیا ہے ہاف تی سپون سالٹ ہاف تی سپون کالی مرچ کا پاورڈر اور ہاف تی سپون زیرا پاورڈر اس میں جائے گا وان تی سپون چوپڈ گارلک یعنی لہسن اور اس میں ڈالیں گے ہم تھری ٹیبل سپون فل بھر کے کارن فلور کے اور اس کو ہم اس میں پانی ڈال کے اس کو مکس کر لیں گے کارن فلور مکس ہو گیا ہے اب ہم چلتے ہیں کوکنگ کی طرف تو اب ہم پین میں ڈالیں گے وان ٹیبل سپون آئل یا گھی اور اس میں ایڈ کر دیں گے گارلک وان تی سپون اور اس کو ہم میلیوم ٹو سولو ہیٹ پہ ہلکا سا فرائے کریں گے اس کا کلر ہم نے بلکل بھی چین نہیں کرنا بس اس کو ہلکا سا ہم نے فیو سیکنڈ کے لئے فرائے کرنا ہے پھر اس میں ہم ایڈ کر دیں گے کیرٹس کیپسی کم اور کیبیج یہ تینوں چیزیں ڈالنے کے بعد ہم ان کو بلکل ہلکا سا ٹونٹی ٹو تھرٹی سیکنڈ کے لئے ہم اس کو فرائے کریں گے اور جو ہمارا چولہ ہے وہ ہم نے نہ تو بہت سلو کرنا ہے اور نہ ہی ہم نے ہائی فلیم پہ رکھنا ہے بس ہلکا سا اس کو فرائے کر کے اس کا کلر نہیں چینج کرنا ان کو سوفٹ نہیں کرنا اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے جو ہم نے سٹاک بنا کر رکھی تھی سٹاک جو ہے وہ تقریباً چار گلاس کمستام ہونا چاہیے اگر آپ کو لگے کہ سٹاک جو ہے وہ کم ہے تو آپ اس سٹیج پر تھوڑا پانی اس میں ایڈ کر دیں اب اس میں میں ایڈ کر دوں گی نمک کالی مرچ اور زیرا پاورڈر اور ساتھ ہی اس میں جائے گا سرکا اور سویا سوس اور ریڈ چلی سوس یہ تمام چیزیں اس میں ڈالنے کے بعد اس کو ہم ہلکا سا بوائل آنے دیں گے تو سوپ میں بوائل آنا شروع ہو گیا ہے اس سٹیج پر ہم اس کو تقریباً دو منٹ تک پکائیں گے تاکہ ویجیٹیبلز تھوڑی سی سوفٹ ہو جائیں اور آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کریں تاکہ میں جو کوکنگ ریسپیز آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں وہ سلسلہ جاری رہے چلیں دو منٹ تک میں نے اس کو پکایا اب میں اس میں صرف ٹو تیبل سپون چیلی گارلک سوس ہے یہ میں اس میں ڈالوں گی اس کو کروں گی میکس اور اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی چکن اس ریسپی کو فالو کرتے ہوئے اگر آپ یہ سوپ بنائیں گے تو سب کو بہت پسند آئے گا چلیں اس میں بوائل آ رہا ہے اب میں نے یہ جو کورن فلور میکس کر کے رکھا تھا پانی میں اس کو میں ہلکا ہلکا اس میں ڈالتی جاؤں گی اور اس کو میکس کرتی جاؤں گی اس ٹیج پہ آپ نے فلیم کو بلکل سلو کر لینا ہے اور اس کو اندر اچھی طرح سے میکس کر دینا ہے تو یہ مزیدار سا ہاتن سور سوپ ریڈی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اور اگر آپ کا کوئی بھی کوئیسٹن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ